شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے اللہ حق ہے اور اس نے ہمیں ہر حال میں حق بات کہنے اور سچ بات پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا ہے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہسر رزوان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام گہری نظر ناظرین اس وقت حکومت اور عدلیہ کی ایک محاذ آرائی نظر آ رہی ہے جس کے اندر پی ٹی آئی کو مقصود نشستوں سے روکنے کے لیے ایک ہمیں ان کے اقدامات نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ آج عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل کے اندر صحافیوں سے ایک اہم گفتگو کی ہے یہ بدلتے حالات اور پاکستان میں بدلتی سیاست کیا کہہ رہی ہے اس کے لیے آج ہم نے مدعو کیا آپ سب کے حردل عزیز نوجوان صحافی بشارت راجہ صاحب کے یا بشارت راجہ صاحب کو اور بشارت راجہ صاحب کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں یہ فائننس سیکٹری ہیں پریس اسوسییشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اے بی ان کے سینئر رپورٹر ہیں عدالتی کاروائی میں بہت ان کا ایک مہارت ہے اس کے علاوہ آپ جو ہے بلوگن بھی کرتے ہیں اور اسکولر آپ جو ہے نا ایم فل میں اسکولر ہیں کیسے ہیں راجہ صاحب ٹھیک ہے آپ علیکم السلام میں شاہ صاحب بلکل ٹھیک ہوں لیکن جو آپ نے میرا اتنا بڑا تارف کروا دیا میں تو وہ درویش کہتے ہیں نا کہ انسان ہر وقت سیکھتا رہتا ہے اس سیکھ لینے ہی میں عظمت ہوتی ہے تو میں سیکھتا ہوں میں تو کوئی سکولر نہیں ہوں میں ایک سرک چھاپ پترکار ہوں جنرلسٹوں صافی ہوں تو اس سے زیادہ میرا تارف تو کچھ بھی نہیں ہے بس نہیں نہیں جو دیکھیں جو جو بات تعریف کے لائک ہوتی ہے وہ ضروری ہے کیونکہ آپ کو لوگ سنتے بھی یہ آپ کا اسے آپ کا اسے آپ کا اسے زندہ شاہ صاحب لیکن میں خود کو اس قابل نہیں سکتا چلیں بہت چکیا اچھا رائے صاحب آپ کی آج جی انکساری ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا کھل کر بات کیجئے آج عمران خان صاحب نے صحافیوں سے بڑی اہم گفتگو کی ہے گو کہ ہم اس کے مختلف بیانییں سن رہے ہیں ایک سوشل میڈیا پہ اس کا ایک اور بیانیاں چل رہا ہے اور الیکٹرونک میڈیا پہ اس کا ایک اور بیانیاں چل رہا ہے یہ وجوہات کیا ہیں اور اصل آپ ہمیں بتائیں کہ وہاں پہ باتچیت کیا ہوئی ہے اچھا شاہ صاحب جو اصل میں عالمیہ یہ ہے کہ یہاں پر جو بات جو خبر ٹی وی پر چلتی ہے الیکٹرونک میڈیا پر وہ ٹوسٹ کر کے چلائی جاتی ہے جو جو لیڈر اندر ہے جو کہتا ہے وہ نہیں چلائی جاتی یہ خبریں اب دیکھیں عمران خان صاحب کا اگر آپ ان کا ٹریکر کارڈ دیکھیں عمران خان جب سپریم کورٹ میں ویڈیو لنک پر بھی پیش ہوئے تھے تو ویڈیو لنک پر بھی انہوں نے وہی باتیں کیتی جو پہلے دن سے پانچ اگار دوزار تئیس سے جو وہ باتیں کہہ رہے ہیں اس پر ابھی تک وہ اپنی ان باتوں پر وہ قائم ہے اس میں ایسی کوئی اچھا وہ ایک سیمپل اور سادھی سی بات کرتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے وہ نکلوائیں اور دیکھیں کہ نایت میں کون اس میں ملوث ہے اگر ہم لوگ ملوث ہوئے اس میں تو آپ جو ہے پھر ہم معافی مانگ لیں گے لیکن وہ نکلوائیں تو سہی نا پھر وہ کہتے ہیں کہ سی سی ٹی وی فوٹیج گئی کہاں اب دیکھیں یہ تو شاہ صاحب نہیں ہو سکتا کہ ایک ہی وقت میں آپ کا پورا ڈی آلی سسٹم پورے ملوث کا سی سی ٹی وی فوٹیج ڈالتے جب ان سے ثقوت مانگتی ہیں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی رہا دیں جب بھی وہ پرسکوشن آتی ہے نایت میںی کے کیسز لے کر سپریم کورٹ میں یا آئی کورٹ میں تو ان کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتی ان کے پاس سی سی ٹی وی فوٹیج یہ سیمپل اس دیٹ عمران خان اگر یہ کہتا ہے نا کہ یہ لے کر آئیں تو وہ سب کچھ سامنے آ جائے گا اب عمران خان یہ کہتا ہے کہ نایت میں ہی میں اب دیکھیں جب عمران خان کی گفتاری ہوتی آئی کورٹ میں وہاں موجود تھا اس وقت جس طرح بھی ہوا پورا معاملہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا عمران خان کہتا ہے کہ مجھے وہاں سے پکڑ کر لے جیل لے جایا گیا بالکل وہ بات دروست ہے آئی کورٹ نے اسے دروست کر دیا آمر پاروک صاحب نے ہم وہاں موجود تھے وہ رات گے تک اس کی سماعت ہوتی رہی کبھی ادھر بلاو کبھی فران کو بلاو کبھی ادھر کو بلاو اور انہوں نے پہلے غصہ کیا جی کہ ہم اس کو بلا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں پھر وہ نیپ چیرمین فلان 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 چون چون آخر پر وہاں نے اس کو درست کرا دیا پھر سپریم کورٹ میں جب یہ معاملہ گیا تو سپریم کورٹ کو یہ بتایا گیا کہ عدالتی عدود کے اندر اب دیکھیں دنیا بر کی تمام عدالتیں جو ہوتی ہیں نا شاہ صاحب ان کی عدود کے اندر جب بندہ انٹر ہوتا ہے تو خود کو سرنڈر کرتا ہے وہ عدالت کے سامنے اپنے آپ کو عدالت کے رحم و کرم پر چھوڑتا ہے وہ تو غیر کرنہ ہی ہوتا ہے اللہ اگل ہی ہوتا ہے اب خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ جو ہوا آج ان کا بیان تھا میرے ساتھ جو نایت میں ہی اپنے جو اسرانباد آئی کورٹ میں ہوا مجھے گسیٹ کر لے جایا گیا وہاں پر ہمارے مکلا کو مارا گیا انہوں کی سیٹا گیا اب میری آقوں کے سامنے مجھے پتہ ہے کہ وہاں پر جو جس طرح وہ ریٹ دائری براچ میں وہ اب وہ کون لوگ تھے وہ رینجر کی وردی میں میں نے خود دیکھا ہے وہاں پر رینجر کی وردی میں اب رینجر کی وردی میں اگر کوئی یہ بندہ کہے کہ پولیس والے اس وقت کے آئی جی جو دے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہم نے کی آئی جی اور ہم نے رینجر سے مدد لیا ہے اب اسلام آباد ہائی کوڈ کہتی ہے کہ وہاں پر جو 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 طول پھوڑ ہوئی ریٹ دائری براچ میں جو کیمرہ سی سی ٹی پی فٹو جو دوسری چیزیں جو ایکپیمنٹ تھے وہ وہاں سے چوری کیے کہ ان کے خلاف کس نے کیے ان نامعلوم لوگوں کے خلاف ایف آئی آئر کروائی جائے وہ جسر سمیہ گل اسنو رنگزیف کا انہوں نے وہ فیصلہ دیا تھا لیکن ابھی تک ایف آئی آر نہیں ہوئی اب خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی مافی نہیں مانگتا اگر مجھ سے کوئی مافی نہیں مانگتا تو میں کیوں مافی مانگوں انہوں نے نایت ہمیں کے والے سے آج بھی کٹیگوریکل یا کلیٹر کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ اگر ہم ملافظ ہیں سی سی ٹی وی فوٹو جس سامنے لائیں اگر ہم ملافظ ہیں تو ہم مافی مانگتے ہیں اگر ملافظ نہیں ہیں تو ہم زور زبردستی پر مافی نہیں مانگیں گے کیونکہ مافی آپ مجھ سے مانگیں آپ ہم سے مافی مانگیں آپ نے چادر چادواری کا تقدس پیمال کیا آپ نے انسانی حقوق کی پیمالی کی آپ نے ان لوگوں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے کانڈیٹس کو آپ نے اغواہ کیا میرے ان کے جو تجوید کنگان اور تائید کنگان تھی ان کو اغواہ کیا یہ بات تو درست ہے وہ کر رہے ہیں یہ تو عدلتوں کے سامنے بھی یہ چیز سامنے آئی ہے عمران خان صاحب تو آج بھی آپ نے اس موقع پر قائم ہے جو ڈے پر سے ڈے پہلے دن سے ان کا موقع تھا وہ اسی پر قائم ہے یہ جو ٹویسٹ کر کہ لائی جاتی ہے نا وہ نہیں عمران آپ نے پورے قد کے ساتھ وہاں پر کھڑا ہے اب معاملہ کیا ہے اب معاملہ یہ ہے کہ ریاست کو پتا ہے اب شاہ صاحب یہ 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 معاملہ یہ ہے کہ یہ کہتے تھے پہلے کہ عمران خان جیل میں ایک دن نے اگزار سکتا دو دن نے اگزار سکتا اب عمران خان نے ان کی ہر کہیو بات کو غلط ثابت کیا عمران خان پورے آج چھے یا سات اگست ہوگی ایک سال دو دن ہوگی پورے قد کے ساتھ کھڑا ہے اچھا یہ کہتے تھے کہ عمران خان ملک سے بار بار باگ جائے گا جب احدار سے نکالا جائے گا عمران خان نے جب احدار سے نکالا گیا تو ملک سے باگا نہیں ہے نواز شریف کی طرح وہ اس کے پلیٹ لیٹس نہیں گرے نواز شریف کی طرح کبھی اس کے سینے میں بھی درد نہیں ہوا کبھی اس کی پیٹ میں بھی درد نہیں ہوا کبھی اس کا سر درد بھی نہیں کیا اسے مانگا تو ان سے کیا مانگا اسے ان سے مانگا بھائی مجھے سائیکل دے دیں میں نے اس پر وزش کرنی ایکسرسائز کرنی ہے اب میری وہ ایکسرسائز کے لیے تھوڑی سے مجھے جگہ دے دیں اسے بکس مانگی کتابیں وہ تو ڈٹا ہوا ہے پورے کات کے ساتھ یہ ریاست جو ہے ہماری اور دوسرے لوگ جو ہیں یہ اصل میں عمران خان سے یہ چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کسی طرح راستہ بنے عمران خان ہمیں معاف کر دے یہ معافی مانگ رہے ہیں ان سے جی طرح ان کی پارٹی کی لیڈرشپ بھی کہہ رہی ہے کہ عمران خان بڑے ذرف علا ہے آپ ان سے معافی مانگ لیں وہ بڑے ذرف علا ہے وہ قوم کا ایک مقصد لے کر وہ ایک مقصد کے لیے وہاں پر جیل میں پسے زندہ ایک سال آپ دیکھیں وہ پسے زندہ ایک سال سے وہ اٹک میں بھی رہا وہ اڈیارہ جیل اسے خود کو جیل کے ساتھ اڈجسٹ کر لیا ہے عمران خان نے جس طرح سپرین کورٹ میں ویڈیو لنک پر عمران خان کی پیشی ہوئی میں نے دیکھا ہے اڈیارہ جیل میں جو ہماری دوست جاتے ہیں میں تو ابھی زہرہ میں سپرین کورٹ کورٹ کرتا ہوں اڈیارہ جیل تو میں نہیں گیا ابھی جاتے ہیں وہاں پر لیکن وہ بتا رہے ہیں ہمیں وہاں پر زہرہ ہر جو صافی ہوتا ہے اس کے سورسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں عمران خان تو بلکل اسی طرح بشاش ہے ہم نے دیکھا تھا جب وہ سپرین کورٹ میں پیش ہوئی تھا تو وہ بلکل پہلے دن سے پانچ اگاست توزار تئیس میں جس سالت میں وہ گئے تھے اس سے زیادہ ہے وہ مضبوط اسحاب کے ساتھ میں بلکہ یہ کہتا ہوتا ہوں یہ پاکستان کی سیاسی تاریخ پاکستان کی جو تاریخ ہے نا فورٹی سیمن سیٹی لیو اتنے مضبوط اسحابی جو فلادی اسحاب کا مالک جو ہے نا عمران خان اس جیسا لیڈر آج تک نہ اس دردی پر کوئی آیا ہے اور نہ کوئی اب دیکھیں نواز شریف صاحب تھے تو وہ پہلے کہتے تھے جی کہ میں پورے طرح جیل کٹوں گا وہ اٹک کلا میں رہے تو وہاں پر انہوں نے کہا جی کہ مجھے مچھر کٹتے ہیں پھر وہ انقلابی کا دعویٰ لگاتے تھے انقلاب میں لے آوں گا تو پھر وہ بخصور سمیت پورے خاندان بخصور سمیت انگلاب جدہ جلا گیا تھا وہاں سے انہوں نے مڑھ کر پیچھے دیکھا تھا وہاں پر وہ نو دس آ رہے پھر قوم کو یہ بتاتے رہے جی کہ میں مجھے جلابتن کیا گیا اگزائل کیا گیا علاقہ ایسی بات نہیں تھی وہ ایک تو مائدہ کر کے گئے تھے وہ تو رفیق حریری اور سعاد رفیق حریری اس کا بیٹا میرے حیال میں اور سعودی جو اس وقت کوروانپرینٹس تھے ان کی کافشوں سے وہ مائدہ کر کے تو وہ دس سال کے لیے وہاں گئے تھے پھر انہوں نے سناب آپ کو بتا کہ پریس کنفرنس کی تھی انہوں نے اور بتایا تھا کہ یہ مائدہ کر کے گئے ہیں نواز شریف صاحب سعودی عرب میں پھر وہ جب دوسری مرتبہ انہیں اب دیکھیں لیڈر جو ہوتا ہے نا شاہ صاحب لیڈر کے پاس دیکھیں یہ اصول کا ایک دھاگہ ہوتا ہے جو لیڈر نے تھام کا رکھنا ہوتا ہے اب لیڈر نے اصول کا دھاگہ ہی توڑ دیا تو پھر آپ کے پاس پیچھے کیا بچے گا آپ تو بے اصولی کی سیاست کر رہے ہیں نا میاں صاحب دوسری مرتبہ میاں صاحب کو قدرت نے دو بار کئی دو بار نہیں کئی بار مواقع فرام کیے کہ وہ اس قوم کے سامنے وہ لیڈر بن کا تکا ہے اب دوسری بار جب انہیں پاناما کا آیا وہ کیس ہوا ان کو جیل ہوئی جیل میں ان کے پلیٹ لائٹس گر کے پتہ نہیں وہ پلیٹ اس کے بعد یہ لندن ایسے بھگے بھگے کے وہاں پر جو ہے نا وہ کبھی کسی ہسپیٹل میں نہیں دیکھی اللہ تعالیٰ انہیں صحت دے جی وہ پیرانہ صالح میں ہے اللہ تعالیٰ انہیں صحت ایک عملہ دے میاں صاحب کی سیاست جو ہے وہ تو مگ گئی ہے آپ دیکھیں شاہ صاحب جو آٹھ فیبرری کو انتخابات ہوئے وہ یہ نندن سے اکتوبر میں لیا گیا جناب کہ بڑا ہی وہ ایک جالی منصور اللہ جو پتہ نہیں جلی مارٹن لو تھر کنگ اور جلی پتہ نہیں وہ نرسل منڈیلا بنا کر انہیں لیا گیا اور ان کا خیال تھا کہ میں پاکستان جاؤں گا تو پاکستان کی عبادی پچیس کروڑ ہے تو میرے استقبال کے لیے پچیس کروڑ نہیں بلکہ کوئی چھائیس تیس کروڑ لوگ آئیں گے کوئی سریلنکا سے لیا جائے گا کوئی بغرہ دیر سے بھی لوگ آئیں گے اور کہیں کہیں اور آ جائیں گے تیس کروڑ جو ہے نا وہ وہاں پر ان کے استقبال کے لیے لوگ امڑ کے نہیں آئے امڑ کے وہاں پر لاہور میں پر وہ بھی ان کا استقبال اس طرح نہیں ہوا اور پھر دیکھیں اوپر سے میاں صاحب ایک موقع انہیں اور ملا لیڈر بننے کا یہ آٹھ فروری کے انتخابات کے وقت انہوں نے چلی فارم فوٹی سیون کے منڈیٹ پر آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب نرسل منڈیلا جب دو بار ملک کا پریزنٹ را ہے تو تیسری بار وہ پوری طاقت کے ساتھ قوت کے ساتھ اپنے سوتھ افریقہ میں مقبول تھا وہ اس پوری اس نیشن نے کہا سوتھ افریقہ نیشن نے انہیں کہا کہ آپ ایک بار اور جو ہے نا وہ پریزنٹ بن جائے اس نے کہا نہیں میں اب میں سوٹ کی حاصل کرتا ہوں انہوں نے کہا میں دو بار رہا ہوں اب تیسری بار میں کسی صورت میں جو پریزنٹ سنو کا جو الیکشن ہے وہ نہیں لڑوں گا اور وہ گھر چلا گیا اس نے آنے والوں کو موقع دیا تو یہاں پر آٹھ فیوری کو انہوں نے وہ جلی منڈیٹ پر سترہ اٹھارہ سٹو پر کھاڑے ہو کر انہیں تقریر کر دی اکار ڈالی کہ میں منڈیلا ہوں جناب میاں صاحب اس دن سینڈر کرتے کہتے کہ جناب میرا منڈیٹ نہیں آئی ہے مجھے زبدستی منڈیٹ دیا جا رہا ہے جلی طریقے سے منڈیٹ دیا جا رہا ہے میں یہ منڈیٹ نہیں لوں گا تو تب تو بات بنتی سجاوہ ڈرائی فروڈ کے ساتھ سجاوہ حلوہ کون چھوڑتا ہے جناب راجہ صاحب بات یہ ہے کہ آج جو عمران خان صاحب کی گفتگو ہوئی ہے کیونکہ میاں صاحب تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ان کی سیاست کے اب وہ بات نہیں رہی ہے جو شاید وہ کسی وقت میں آ رہے تھے جو ان کے آنے سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے جب وہ کبوتر اڑا رہے تھے تو اس وقت بیگراؤن پر گانے چل رہے تھے ان کی کیمپین چل رہے تھے کہ پاکستان کو نواز دو تو وہ تو میرا خیال اب کس ہے پارینہ بن گیا ہے تو آپ مجھے آج یہ بتائیے کہ آج آپ کو عمران خان کی گفتگو کے سب سے اہم نکات کیا نظر آئے آپ دیکھیں عشاء صاحب عمران خان کے آج کی جو گفتگو ہے نا ایک تو انہوں نے نائے تمہاری کے حوالے سے وہی اپنا نیریٹیو ان کا قائم ہے اسی بریان پر وہ آج بھی کھڑے ہیں پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہیں جی کہ میں معفی نہیں ماؤں میرے ساتھ زیادتی ہوئی آبوش سے معفی انہوں نے یہ کہا انہوں نے ایک اور بات بڑی سے کی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں دیکھ رہا ہوں بغا دیش کے انہوں نے کہا بغا دیش کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جیس طرح بنگلہ دیش میں ہوا کہ یہاں پر میرے سمیت نواز شریف شباز شریف موسن نکو دیگر لوگوں کا انہوں نے نام لیا انہوں نے کہا کہ یہ ان کے نام میسیل میں ڈالیں اور تمام اور ان کو کسی سے ملک سے بھاگے نہ دیا جائے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک لیئر جو ہے ریولیشن کی نکلاب کی لیئر جو ہے وہ پاکستان میں آتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں تو یہ بات انہوں نے کہ پر نائت مہی کے حوالے سے وہ اسی ترنایت مہی کے حوالے سے یہ غلط فہم ہی ہے لوگوں کی اور غلط ٹوشٹ کر کے خبریں یہاں چلائی جا رہی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے شاہ صاحب پرنامہ کیس میں کور کر رہا ہے میر نواز شریف صاحب کا آپ دیکھیں وہاں پر جو اندر تھا پی ٹی وی کا بندہ تھا وہاں پر جو پنامہ کیس میں جو زیرہ صورت شاہر کا کانا باسک کے پرائیم سٹر تھے اور نونلے کی حکومت تھی تو وہاں پر جو باقی ٹی وی چینل کے لوگ تھے نا وہ وہی خبریں فائل کر رہے تھے جو ان کی مرضی ہوتی تھی کہ بھئی یہ فائل کر رہی ہیں وہ تمام ٹوشٹوکر خبریں فائل کی جاتے تھے اچھا نواز شریف کا ٹائل ہو رہا ہے لیکن وہ خبریں نواز شریف کی فیور میں جاتے ہیں یہی ہوا آج بھی جو بھی رپورٹر ہمارے پتلدار دوست جاتے وہاں پر خبریں کسی اور جگہ سے بنتی ہیں وہ خبریں وہ بولڈ کس طرح ہوتی ہے بولڈ نیس کس طرح ہوتی ہے ان خبروں کی کہ بھئی یہ خبر ہم نے بولڈ نیس کی ہے ٹھیک ہے اور وہ خبر بولڈ نیس کرتے ہیں شاہ صاحب جو معافی والی خبر تھی اس سے اوپر کنٹس دے کے اس کا عمران خان کا اس نے کیا کہا ہے نیچے جا کر دیکھے اس نے کیا کہا ہے کہ بھئی میں معافی نہیں مانگو گا سیسٹی بھی پوٹری دیکھ لے بغلہ دیش کے حوالے سے اس نے بات کی پھر اس نے جو پاؤنڈ کا معاملہ ہے اس کے حوالے سے اس نے بات کی دینر سٹ کے حوالے سے اس نے بات کی جو توشہ خانہ آپ پتہ ہے ٹو، ٹری، فور پنایا گیا عمران خان یہ معاملے پر اتنے کیسز تو نہیں بانتے وہ تو سپریم کورٹ اور آئی کورٹ کا بھی فیصلہ ہے وہ تو ابھی ٹریل ہے نا آئے گا تو دیکھا جائے گا اس پر بھی انہوں نے بات کی لیکن میڈیا اس ایک نکتے کو وہ جو سرے سے عمران خان نے بات کی نہیں بلکل نہیں کی اس نے اس کو لے کا چاہ رہا ہے کہ جی اس نے مشروط یہ ان کی مرضی اور خواش ہو سکتی ہے لیکن عمران خان کی نہیں اب دیکھیں خواشات کی بنا زندگی تو نے جی جا سکتی زندگی اپنے ونگز پر جیتی جا سکتی ہے اور پرواز اپنے ونگز پر کی جا سکتی ہے دوسروں کے ونگز پر نہیں پرواز کی جا سکتی ہے بے شک صحیح اچھا رہی صاحب اب ایک اور اہم نکتے کی طرف ہم بات کرتے ہیں کہ جو حکومت مقصود نشستوں سے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے یا اس کے خلاف جو یہ ریفرنس آرڈیننس لے کر آگئے ہیں تو اس آرڈیننس کی اصل کیا حقیقت ہے اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آرڈیننس برقرار رہے گا اور حکومت اور الیکشن کمیشن اپنے آزائے میں کامیاب ہو جائے گا مقصود نشستوں دیکھیں شاہ صاحب ایک جو فیصلہ آیا تھا مقصود نشستوں کے لوگ کہتے ہیں آٹھ پانچ آٹھ پانچ کا فیصلہ نہیں وہ گیارہ دو کا فیصلہ تھا جس میں چیف جسرس خاضی فائل صاحب جسرس جمال مندوگیل ہیں یہ بات کی تھی کٹیگوریکلی کہا تھا لکھا اکلائٹک کے ساتھ کہ جذبی انہیں پاکستان تاریخ انصاف کو سیاسی جماعت بھی انہوں نے اس کے متسلیم کیا ہے کہ پاکستان تاریخ انصاف سیاسی جماعت ہے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے کہ وہ نہیں ہے انہوں نے کہا تھی ہو رہا ہے اب دیکھیں یونانیم ایسلے اس بات پر یہ متفق تھے بینچ جب یہ مقصود نشستوں کی جو کیسز کی سماعت ہو رہی تو وہ کہہ رہے تھے کہ تیرہ جنوری کو جو سپریم کورٹ میں فیسرہ دیا اب تیرہ جنوری کو جو بلے والا فیسرہ تھا وہ اس رات کو گیانہ بجے سیاہ شب جہرے جھاڑے کی وہ شب تھی اور جھاڑے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ اس کی سیاہی بڑی اتویل ہوتی ہے اور بڑی تیرہ جنوری کو چاند بھی اپنے جوبل پر نہیں تھا وہ سیاہ اترین رات تھی جس نے یہ قاضی صاحب اپنے پیسرہ دیا تو قاضی صاحب یہ کہہ رہے ہیں یہ پورا بینچ کہہ رہا ہے اس بات کو کہ یہ جو ہوا اس کو الیکشن کی مشینہ پاکستان نے غلط انٹیپریٹ کیا اس کی تشریح غلط کی الیکشن کی مشینہ پاکستان کا وکیل شاہ صاحب دالت کے سامنے کھڑا ہو کر کہہ رہا ہے ان ججز کو کہہ رہا ہے تیرہ ججز کو اب دیکھیں ججز کے اس کی رائے تو دھرائے وہ بات تو کر سکتا ہے اس کی رائے سکتان کو ججز پر تو حاضر نہیں ہو سکتی باری نہیں ہو سکتی اور وہ کہہ رہا ہے جی کہ آپ نے جو کہ غلط خاصہ دیا تھا اور ہم نے جو اس کی درست تشریح کی آپ نے غلط وہ عدالت پہ ڈالنا چاہتے ہیں وہ عدالت پہ ڈالنا چاہتے ہیں اب دیکھیں جو آج انہوں نے ریوی پیٹیشن کیا ہے جو نظر سانی دفعات اس میں انہوں نے وہی چیزیں جو میں کو فقوع کرتا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ کے نردیک جو جنرلسٹ ہیں وہ شانپو گفتو کرتے ہیں جو ٹویٹ کرتے ہیں وہی اٹھا کر اس پیٹیشن میں انہوں نے جناب ٹھوک دی اور کہا جی کہ یہ یہ چیزیں ہیں اور وہ جو اختلافی نوٹ جیسے زمین الدین خان نے لکھا تھا اور نائی مغدر افغان کے اس برسی سی نیچر ہے وہی اختلافی نوٹ اس کو اٹھا کر آپ اس میں اس میں ایک پیراگراف انہوں نے اس میں وہ بھی شامل کیا ہے جی کہ چونکہ سپریم کورٹ تیرہ جنوری کو جو فیصلہ دیا تھا وہ ٹھیک ہم نے درست تشریح کیا اس کی آپ غلط کہہ رہے ہیں آپ کو خیر رہے ہیں نا کہ ہم نے تشریح غلط کی آپ غلط کہہ رہے ہیں ہم نے درست تشریح کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قانون سکھا رہا ہے وہ سپریم کورٹ کے جیجز کو اچھا دوسرا سوال جو آپ کا یہ کہ وہ وہ نہیں دینا چاہتا ہے یہ بات شاہ صاحب میں پہلے دن سے یہ بات کہ یہ کی خیالی ہے کہ وہ سپریم وہ مخصوص جیستیں پاکستان طریقے انسان کو نہیں ملیں گے سپریم وہ مخصوص جیستیں سپریم کورٹ کا فیصلہ پاکستان طریقے انسان کہ وہ مخصوص جیستیں ملیں گی جس منصور شاہ جو دو ماہ کے بعد بلکہ کوئی اڑا ہی ماہ کے بعد چیف جیستان پاکستان بن رہے ہیں اس میں وہ میری پکی خبر ہے آپ کی جی جی بلکل میری پکی خبر ہے اس میں شاہ صاحب آپ سپٹمبر کے آخری ہفتے یا اکتوبر کے پہلے ویک میں ان کا نوٹسکیشن ہو جائے گا یہ بلکل پکی خبر ہے آپ دیکھیں یہاں پر بہت سری نئی کارنیاں بھی ڈالے جا رہی ہیں یہ ہوگا وہ ہوگا آپ دیکھیں وہ نشیستیں پر صورت پر صورت وہ نشیستیں ملیں گی پاکستان تاریخ امساب کو ملیں گی وہ کسی صورت جو ہے وہ کسی اور کو نہیں ملیں گی اب یہ جو آپ نے کہا کہ یہ ایک اب دیکھیں چلیں تو کر دیا پاکستان تاریخ امساب لیکن یہ شاہ صاحب یہ بنیادی انسانی حقوق کے ساتھ بہت سادم ہے یہ کسی صورت میں سپریم کورٹ میں یہ باقی نہیں رہے گا اب اب انہوں نے حقومت کو بھی پتا ہے حقومت کو بھی پتا ہے کہ یہ کسی صورت میں باقی نہیں رہے گا اور یہ اس کو سپریم کورٹ کلا دھم اقرار دے دے گی اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ شاہ صاحب سیونٹی تھری اپور میں اندوستان کی جو اس وقت اندرہ گاندی کی حقومتی وہاں پر اور امرجنسی پہلے مضبوط ترین وہ پرائم میریسٹر تھی اس نے اسی طرح ایک آئینی امینڈمنٹ بلکہ ایون دور کیوں جاتے ہیں جی یہ تو سٹائیک ران خود چیف جسس قاضی فائز ایسا نے فوجی دالتوں کا وہ آئے کسی ویانی ترمیم ختم کی تھی نا سٹائیک ران کے رون نے کہا تھا جسر اجاز اجاز علیہ سن جسٹس منصور شاہ صاحب میں شامل تھے جسٹس فائز ایسا اس وقت یہ جسٹس تھے یہ شامل انہوں نے کسی ویانی ترمیم فوجی دالتوں کے والے سے ختم کی تھی انہوں نے تو یہ بڑیادی انسانی یہ کوکس سے متصادم ہے یہ کسی صورت باقی نہیں رہے گا برقرار نہیں رہے گا مطلب آپ کا کہنا ہی ہے کہ یہ جس وقت یہ جو ابھی آج چیلنج کی ہے پاکستان تحریکی انصاف نے تو آپ کو یہ لگ رہے ہے کہ یہ عدالت سے میرا خیال ہے یہ معاملہ چلے گا نہیں ہو گئی باؤنس ہو جائے گا نہیں دیکھیں باؤنس نہیں ہو جائے گا میرا کہنا یہ ہے کہ ججرز کیومیٹی میں شاہ صاحب جائے گا معاملہ ججرز کیومیٹی جارہا ہے بینچز کی تشکیل کرتی ہے کمپوزیشن بغیرہ دوسرہ تیسرہ سارا وہاں جس کس ہوتا ہے اس ججرز کیومیٹی میں جیسیس منصور شاہ منیب اختر شامل ہیں ان کے ساتھ جیسیس کازی فائیسہ کے ساتھ جب یہ معاملہ کل کل کمیٹی کے سامنے معاملہ جائے گا اور جیسیس منصور شاہ منیب اختر اگر ایک پیٹ پر ہے ایک لکیر پر ہے وہ کہتے ہیں کہ فلاں 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 لوگ جو ہے نا یہ بینچ کا حصہ ہوں گے اور یہ ان کی سربائی میں بینچ پنایا جائے اور یہ فلاں ججرز جو ہے نا وہ یہ کیس سنیں گے اب وہ جب وہ کیس سنیں گے تو یہ کسی صورت میں سبیرم کورٹ میں برکار نہیں رہے مطلب آپ کو یہ لگتا ہے کہ مقصود نشیستوں کا معاملہ جس کے اوپر حکومت یہ آرڈینس لے کر آئی ہے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاس نہیں یہ مطلب آگے نہیں چلے گا یہ باقی نہیں رہے گا یہ جو آرڈینس ہے یہ کسی صورت میں باقی نہیں رہے گا یہ جو ایکٹ لیا گیا ہے ترمیمی ایکٹ اب ایکٹ آئین پر تو بارے نہیں ہو سکتا نا یہ قانون تو آئین پر بارے نہیں ہو سکتا نا آپ کا ملک آئین ہے نا جی یہ کسی صورت میں اب دیکھیں یہ بنیادی انسانی یہ پوک سے متسادم ہے نا شاہ صاحب وہ اس طرح ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کو ڈیڑ کے اور یا پوڑے دو کروڑ لوگوں نے ووٹ دیا ہے یہ بنیادی انسانی یہ کسی متسادم ہے یہ کیوں بھائی وہ ملک نعمت کے دوپر باقی سے لوگوں کو باقی سیاسی جمعاتوں کو نشیستیں دی جائیں یہ تو حق ان کو بنتا ہے ان کا بنتا ہے یہ ان کے دیوئی نشیستیں اب وہ سری چیزیں ہیں نا یہاں پر دو تین چیزیں ایسی بھی ہیں جو پریکٹسٹل پروسیجر اب ماضی سے بھی اس کا پریکٹسٹل پروسیجر میں ماضی سے بھی اس کا اطلاق نہیں ہوتا اس حکومت نے یہ چلا کیا رات و رات وہ کہ اس کا ماضی سے جوڑ دیا کہ ماضی سے اس کا اطلاق ہوگا یہ کسی صورت باقی نہیں برگرار نہیں رہ سکے گا اب دیوئے ایک اور بات میں آپ کو بیٹوشا صاحب یہ تفصیلی فیصلہ آنے دیں ریٹرن آڈر آنے دیں مقصود نشیستوں کا یہ تو اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکے گا اچھا ہاں جی یہ تو اس کے سامنے نہیں جو بھی مرضی کر لے یہ اس کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکے گا اچھا آپ آپ تو بہت گہری نظر رکھتے ہیں عطالتی کاروائیوں کے اوپر یہ تو اب مقصود نشیستوں کا معاملہ ہے یہ مقصود نشیستیں سنی اطاحت کانسل کو ملیں گی پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی اس کے بارے میں آپ کا اپنا ذاتی کہہ رہا ہے دیکھیں شاہ صاحب سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو ملیں گی سنی اطاحت کانسل کو نہیں ملتی نا آپ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کی بات کیا نا شاہ صاحب یہ ایسا ہی ہے جیسے میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے پیچھے ایک لائبری لگی ہوئی ہے لائبری لگی ہوئی ہے اس میں ایک کتاب اب نکلتے ہیں وہاں پر اب دیکھیں وہ کتاب کسی اور کی ہے اس میں میں اور آپ دانوں فریق بن جاتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں یہ کتاب میری ہے میں کہتا ہوں نہیں یہ کتاب میری ہے اس معاملے میں عدالت کہتی ہے کہ یہ معاملہ عدالت کے سمجھ جاتا ہے اور عدالت اس کتاب کی اصل فریق کو بلا کر کہتی ہے بھئی یہ کتاب آپ کی ہے یہ اس کے لئے تو ہمیں لڑ رہے تھے مالک عیمت کے اوپر یا شاہ صاحب کو مل جائے یا مجھے مل جائے یہ تو معاملہ ایسا ہے نا اصل فریق تو پاکستان تاریک انصاف ہے نشیستے تو اس کی بنتی ہیں رہی صاحب آپ آپ کے ساتھ میں نے ایک پروگرام دیکھا تھا آپ کا عیسیٰ نٹویس آپ کے ساتھ ٹھیک ہے تو اس کے اندر وہ ہو رہا تھا کہ سندھ ہاؤس کی کوئی معاملات پہ آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے تو وہ ذرا سمجھائیں کہ یہ جو چونتیس یا انتالیس یا اکتالیس لوگ ہیں ایمین ایز اینٹین کی سیٹوں کے معاملات ہیں تو یہ ذرا تھوڑا سا مختصر کر دیں ہمارے پر پروگرام کا ٹائم بھی توڑا ہے شاہ صاحب میں یہ جو فوٹی ورن لوگ ہیں سندھ ہاؤس کی جو بات آپ کریں نا اب دیکھیں میں وہ شاہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے اس وقت عیسیٰ نقفی صاحب کے یہ یہ سندھ ہاؤس جس طرح ماضی میں بزاریں بھی سجا تھا وہاں پر لگلہ گیا گیا تھا اور جو زمیرو کے صدا کر رہے ہیں جناب زرداری صاحب جو جنہوں نے اپنے بیٹے کے جلی بھٹو بنیا ہوا ہے جناب وہ کشید کر کے ماں کے طرف سے جالی بھٹو ہے تو زرداری وہ جالی بھٹو بنیا ہوا ہے اور زمیروں کے صدا کر نے اس وقت جو وہاں پر بزاریں میسے سے جایا تھا اب دیکھیں یہ لوگ جو خوٹی بار لوگ ہیں نا شاہ صاحب 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 بات ہے کہ یہ لوگ آگ اور خون کا دریاء عبور کر کے یہاں تک سمجھوں میں کچھ یہ ہے یہ اس وقت مجھے یہ بتائیں جی کہ اس وقت ان لوگوں نے آہ یہ لوگ نہیں بکے اس وقت یہ انہوں ان لوگوں نے اپنے ایک تروبار تباہ کر دی ہے انہوں نے جہزادیں تباہ کر دی چادر چار دواری کرنے لوگوں کا تقدس پر مال ہوئے ان کے گھروں کا تو یہ آپ بزاریں میسے تمہیں سجدے گا یہ لوگ رہی جائیں گے وہاں پہ یہ ایسی باتی یہ لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہیں اور پہلے دن سے اور آج بھی کھڑے اور کھڑے رہیں گے یہ اچھا ریزہ پروگرام کے آخر میں یہ بتا دیں کہ اب یہ آگے آنے والے اہم کون سے مقدمات کی سمات ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف نے ستمبر کا ایک کہا ہے کہ ستمبر تک عمران خان صاحب کو رہا نہ کیا سوابی جلسے کے اندر اعلان کیا گیا تو ہم ستمبر میں عمران خان کی رہائی کے لیے ایک لانگ مارچ بھی کر سکتے ہیں ساری چیزیں ستمبر سے کیوں مشروط ہیں شاہ صاحب شاہ صاحب ستمبر سے مشروط وہ تو اماد اذر نے کہا ہے باقی اس میں ایس اچ میرے خیال میں پاکستان تحریک انصاف کی جو سیکنڈ تیر لیڈرشپ ہے اس میں سے کسی نے یہ بیان نہیں دیا ہے لیکن یہ معاملہ ہے کہ اس میں شاہ صاحب ابھی تو چھوٹیاں جا رہے ہیں سپریم کورٹ میں نیکسٹ ویک جو ہے میرے خیال میں وہ نیکسٹ ویک یہ جو تفصیلی فیصلہ ہے نا مخصوص چیستو والا یہ آ رہا ہے تفصیلی فیصلہ مخصوص چیستو والا اور چودہ پندرہ پندرہ سولہ اگست کے بعد جسس منصور شاہ جو ہے وہ چیمبر ورک پر چلے جائیں گے وہ اگلے ہفتے وہ چیمبر ورک وہ فائنل ٹچ دے رہے ہیں اپنے اس فیصلے کو ظاہر آتھر جا جائے وہ مخصوص چیستو والے معاملے میں اس کے بعد وہ چوبیس پچیس کو بارہ ہفتہ دوی وہ امریکہ کی طرف نکل جائیں گے کوئی ایک ہفتے کے لیے تو اگست میں مجھا نہیں لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں شاید کوئی ایس اچ کوئی عام کیس ہوگا یہ مخصوص چیستو والا تو معاملہ آئے گا لیکن بات یہ ہے کہ پھر سپٹمبر میں کیسز لگے گے یہ جو نظر سانی والا معاملہ ہے یہ بیس سپٹمبر کے بعد سونہ سپٹمبر کو پہلا ہفتہ عدالتی سال شروع ہو رہا ہے سونہ سپٹمبر کو تو بیس سپٹمبر کے بعد کہیں یہ جا کر کیس جو ہے نا وہ ٹیک اپ ہوگا اور یہ پورا تیرہ نکلی برینچ جو ہے پھل کورٹ تھی اس وقت یہ چودہ ججر سے اس وقت سبیم کورٹ کے جیسے مسارت الالی اس وقت صاحب فراش تھی اگر وہ صاحب فراش نہیں ہوتی تو وہ دور اس میں بیٹھتی لیکن اس وقت چودہ ججر میں سے تیرہ بیٹھے اسی کو فل لکنی اپنے فل کورٹ بنا کر پیش کیا گیا تو میرے خیال میں یہ جو ہے نا وہ اس وقت ہوں گے اور باقی نظر سانی کے کیس جو آہ جو ابھی اے پاکستان تارے کے انصاف نے اس کا گزر نوٹفکیشن بھی نہیں ہوا نا کیا بتا دو دن لگتے ہیں تین دن لگتے ہیں چار دن لگتے ہیں اگر کال معاملہ ججر کی میٹری میں گیا تو ممکنہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو بھی چھوٹیوں کے بعد دیکھتے ہیں اگر وہ آئینی تشریح کی بات ایوان ایٹی فور تھری کے تحت انہوں نے یہ درپاس دائر کی ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آج چھے سات روپنی بینچ جو ہے وہ اس پر آہ نارجز بینچ بن جائے وہ جسیس منیب اختر کی سوائے میں بن سکتا ہے اچھا رائے صاحب پرگرام کا آخری منٹ چل رہا ہے تھوڑا سا آہ آپ اپنے سننے والوں کو یہ بھی بتا دیں کہ آپ کو عمران عمران خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے کیا معاملات ہیں اچھا میں شاہ صاحب دیکھیں میں کوئی چیز پریڈکٹ نہیں کرتا ہوں اور نہ میں کوئی چیز ایسی میں پریڈکٹ نہیں کرنے کا کہہ رہا ہے میں جو آپ کو حالات واقعات عدالتی نظر آنے میں اسی طرف میں اسی طرف جا رہا ہوں کہ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں آج عمران خان جا آ رہے کل ہو رہے پرسو ہو رہے ایسی بات نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کی جو رہائی کا عمل ہے اکتوبر کے بعد سٹارٹ ہوگا اور عمران خان نومبر دسمبر تک وہ یہ جو لگ رہا ہے کہ اس میں یہ مذاکرات تو ہو رہے ہیں اس میں نہیں ہے کہ مذاکرات نہیں ہے مذاکرات ہو رہے ہیں وہ اکتوبر کے بعد عمران خان کی وہ رہی کا عمل شروع ہو جائے گا اور نومبر میں نومبر تک عمران خان صاحب جو آنے میں میرے خیال میں جو میری جو میری خبر ہے سورس ہے وہ پاہ راز رہی صاحب میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا آپ نے آہ ہمارے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا آہ ناظرین امید ہے آپ کو یہ پرگرام پسند آیا ہوگا اپنی آرہ سے ہمیں لازمی آگا کیجئے گا اپنے عمران شاہ کو دیجئے اجازت پاکستان زندہ بات